ہم اگلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں جو ہے تھوڑا سا پہلے پچھلے لیکچر کے ریویو کر لیتے ہیں اور بنیادی question جو ہم پچھلے لیکچر میں ہمارے سامنے تھا وہ اس چیز سے related تھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی system ہے کوئی object ہے اور اس کے جو ہے ہم temperature raise کرنا چاہتے ہیں by a small amount ڈی ٹی تو اس میں کتنی heat ہمیں transfer کرنی چاہیے کتنی heat add کرنی چاہیے اس system کے اندر اور ہم اب یہ جانتے ہیں کہ heat بھی form of energy ہے تو basic جو relation ہے وہ یہ ہے کہ the amount of heat that you need to add to the system to raise its temperature by ڈی ٹی is related to some number which is known as the heat capacity to heat capacity obviously amount of the material that object is made of اس پہ depend کرتا ہے کہ کس اتنا زیادہ اس کے اندر stuff ہے جس سے وہ بنا ہوا ہے matter کتنا ہے اس کے اندر اس پہ بھی depend کرتا ہے اور اس پہ بھی depend کرتا ہے کہ وہ کیا material ہے کس چیز سے بنا ہوا ہے وہ تو یہ ایک number ہے جو basically specify کرتا ہے اس material کی properties کو essentially کیوں کبھی جس طرح کہ یہ amount of stuff پہ depend کرتا ہے تو یہ ایک extensive quantity ہے اور اس کو اگر intensive بنانا independent of the amount of stuff just a material property of the object اگر ہم نے اس کو بنانا ہے کہ صرف اس کی جو material properties ہیں object کی صرف اس پہ depend کرتا ہو اس پہ depend نہ کرتا ہو کہ آپ نے ایک kg اس کو لیا ہوا ہے یا دس kg کا وہ object ہے اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں زیادہ طرح ہمیں اس چیز میں interest ہوتا ہے کہ ہمیں ہر دفعہ وہ amount of matter کو نہ بیچ میں شامل کرنا پڑے اس کو اگر ہم نے intensive quantity بنانا ہے تو جس طریقے سے intensive quantity بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ total amount of stuff جو ہے جو total mass ہے اس سے ہم divide کر دیتے ہیں تو یہاں پہ پھر آپ کے پاس per unit mass اگر آپ کر لیں تو پھر یہ specific یہ specific کے لفظ استعمال کیاتا ہے تو وہ جو ہے یہ اسی چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ now it's an intensive quantity and it's the heat capacity but it's per unit mass it's called the specific heat capacity اچھا اب یہ جو basic question تھا ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ یہ جو quantity ہے یہ کسی حد تک واضح نہیں ہے اس کی definition کیونکہ جب ہم یہ سوال کرتے ہیں تو یہ سوال بھی اس لحاظ سے اتنا واضح نہیں ہے کیونکہ جب آپ temperature کسی object کا raise کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کتنی heat input کریں آپ اس system میں تو وہ اس چیز پہ ملپینٹ کرتا ہے کہ وہ system کن constraints کے اندر ہے اگر آپ اس constraints کو شامل نہیں کریں گے ان کو جانے بغیر آپ calculate کریں گے تو آپ کا result جو ہے وہ صحیح نہیں آئیں گے تو constraints جو عام طور پر جن سے ہم deal کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ system کا volume chain نہیں ہو رہا ہے سارے process کے دوران کہ آپ اس system کا temperature آپ بڑھا رہے ہیں اور heat system کے اندر enter کر رہے ہیں لیکن ہم یہ allow نہیں کر رہے ہیں کہ system کا volume تبدیل ہو ایک یہ صورت ہو سکتی ہے اور اس کی example picture میں اگر آپ دیکھیں تو آپ سوچ سکتے ہیں جیسے کہ gas ہے ایک cylinder کے اندر موجود ہے container کے اندر موجود ہے اور وہ container کا volume جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہا اس process کے دوران heat center کر رہی ہے اور temperature اس gas کا بڑھ رہا ہے لیکن جو ہے وہ ہم اس کے جو volume ہے اس کو تبدیل نہیں ہونے دے رہے ہم نے کوئی سے constraint اس کے اوپر لگائے ہم ہیں اور ایسی conditions میں اس کو رکھا ہوا ہے کہ اس کا volume chain نہیں ہو اور یہ تو بڑی عام سی بات ہوتی ہے کیونکہ ہم جب کسی object کو یا کسی مثال کی طور پر gas کو لیتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی container میں ہوتی ہے اور اس process کے دوران وہ container کا volume عام طور سے تبدیل ہم نہیں کرتے تو یہ جو ہے یہ constant volume process ہو گیا دوسرا case یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سارا process آپ کر رہے ہوں جب اپنے pressure system کا جو ہے اس کو آپ تبدیل نہیں کر رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ heat انٹر کر رہا ہے تو اگر آپ اس کو fix رکھتے تو pressure build up ہوتا ہے تو pressure increase کرتا جاتا ہے اگر آپ ideal gas کے طور پر سوچیں تو جو جو temperature بڑھے گا تو وہ جو ہے pressure بھی بڑھے گا ideal gas lock اگر آپ رات کریں directly proportional ہیں تو آپ نے اگر pressure کو constant رکھنا ہے then you allow the work the gas to do some work against the piston تو پھر آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ situation ہے اس میں piston جو ہے وہ اوپر move کر سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ volume تو fix نہیں ہے کیونکہ یہ piston move کر سکتا ہے the volume of the gas is no longer fix but the pressure is constant تو یہ عام طور پہ یہ دو important constraints ہیں جن کو سامنے رکھنا پڑتا ہے اور ان کی presence میں پھر ہمیں سوال کا واضح طور پہ جواب حاصل کر سکتے ہیں اسی لیے جو ہے یہ heat capacities کی دو forms عام طور پہ define کی جاتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں cv اور ایک کو کہتے ہیں cp cv میں جو نیچے v لگا ہوا ہے وہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ نے volume جو ہے system کا وہ fix کیا ہوئے اور جو p ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ نے pressure کو fix کیا ہوئے اور mathematically جو آپ represent کرتے ہیں تو اسی relation کو mathematically اگر آپ لکھنا چاہیں c کو اگر آپ ایک طرف کرنا چاہیں تو یہ basically derivative of q is back to t بن جاتا ہے تو یہ جو اس میں جو partial derivative آ رہا ہے وہ یہ چیز ظاہر کر رہا ہے کہ ہم نے ایک quantity جو ہے جو کہ اس case میں volume ہے اس کو ہم نے fix کر دیا ہے اس لیے یہاں پہ partial derivatives آ رہے ہیں یہ partial derivatives کہلاتے ہیں کہ اس میں آپ جو ہے temperature کو تو change کر رہے ہیں مگر اس اور independent variable ہے volume اس کو آپ نے تقدیل نہیں کیا اور پھر آپ نے یہ mathematically آپ اس کو calculate کر رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی کوئی expression آئے جس میں q بھی موجود ہے اور v بھی موجود ہے مثال کے طور پر تو آپ نے v کو جو ہیں ایک constant کے طور پر treat کرنا ہے تو یہ جو ہے یہ heat capacity at constant volume بن جاتی ہے اور اسی سے analogous ہی آپ اسی طرح define کر سکتے ہیں اسی طرح کے derivative جس میں آپ pressure کو constant رکھ رہے ہیں تو یہ basic definitions آگئیں heat capacity کی at constant volume and at constant pressure اچھا پھر ہم نے تھوڑا بہت example سوال دیکھی تھی کہ یہ ہم یہ کیسے calculate کریں گے کہ how much amount of heat تو وہ basic جو ہمارے پاس یہ expression ہے جو کہ ایک طرح سے empirical expression ہے بہت سارے experiments میں یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اس طریقے سے آپ relate کر سکتے ہیں heat exchange with the change in temperature heat transfer and change in temperature آپ relate کر سکتے ہیں اس ہی کو ہم نے استعمال کیا اچھا آخر میں ہم ایک اور example کر رہے تھے اور وہ example جو تھی وہ اس چیز سے related تھی کہ آپ کے پاس one point five kg glass brick ہے اب یہ material دیکھیں برک بتانا ضروری ہے اے sorry glass بتانا ضروری ہے تاکہ یہ پر چلے کہ یہ heat capacity جو بات کی جا رہی ہے یہ خاص material کی بات کی جا رہی ہے جو کہ glass ہے is heated to one inch heat increase تو اس کو مثل میں دو اچھا this is heated to this temperature اور اس کو ایک cold bath میں رکھ دیا گیا ہے اور temperature یہ ہے اب کیونکہ یہاں پہ ہم heat capacity کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں جو ہے نا وہ mass ویسے multiply کرنا پڑے گا تو اس وقت ہم جس چیز سے relate کر رہے ہیں یہ masses جو بتائے ہوئے ہیں یہ اس چیز سے متعلق ہیں کہ یہ basically heat capacities ہیں جو کہ extensive quantities ہیں تو اگر آپ نے معلوم یہ کرنا ہے کہ اتنے amount of mass کے لیے heat transfer کیا ہوگا تو اس mass سے جو ہے وہ heat capacity کو multiply کرنا پڑے گا جو ہمیں one point five kg glass brick ہے اس کو آپ نے heat کیا ایک خاص temperature تک آپ experiment کر رہے ہیں آپ نے oven میں اس کو رکھ دیا 180 degrees پہ اس brick کو جو کہ glass کی بنی ہوئی ہے اس کو اس temperature تک آپ لے گئے اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ اس کو ایک bath of water آپ کے پاس ایک پانی کا مثال کے طور پہ بالٹی ہے یا tub ہے اس میں ten kg پانی ہے اور twenty degree centigrade پہ ہے initially تو آپ کے پاس آپ نے اس کو جو glass brick ہے جس کو آپ نے اس temperature تک ہیٹ کیا ہے اس کو اس پانی کے tub میں ڈال دیا پانی کا tub جو ہے وہ کافی cold ہے اچھا اب شروع میں جو ہے systems کیا ہیں یہ یہ ایک لیدہ system ہے glass brick ہے at higher temperature اور آپ کے پاس پانی ہے tub ہے at a lower temperature یہ آپ دو different systems ہیں یہ لیدہ سے equilibrium میں ہیں یہ لیدہ سے equilibrium میں ہے glass brick جو ہے at temperature 180 degree centigrade is in equilibrium in the oven and this is at a colder temperature water in a bucket or net up وہ جو ہے ایک اپنے equilibrium میں ہیں تو دونوں thermal equilibrium میں ہیں اچھا اب آپ نے کہا کیا کہ ان دونوں کو دو systems کو جو کہ اس case میں glass brick اور پانی ہے اس کو کٹھا کر دیں اب اس case کے اندر جو ہے آپ کے پاس اب یہ دونوں systems جو ہیں اپنے joint equilibrium میں آئیں گے ٹھیک ہے نا تو آپ ان دونوں system بھی کو آپ wait کریں گے انتظار کریں گے کہ system equilibration کر کے equilibrium میں آ جائے relax کر کے system equilibrium state حاصل کر لیں تو اب اصولی طور پر آپ کیا expect کرتے ہیں آپ یہ expect کرتے ہیں کہ آپ نے ایک hotter object کو colder object میں ڈالا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ heat transfer ہوگی from the hotter object to the colder object اور دونوں جو ہے ultimately جب equilibrium ہوگا تو system کے اندر ایک uniform temperature ہوگا اس system کا ایک common temperature آ جائے گا آپ کے پاس اور وہ ہی ہم یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ final temperature اس system کا کیا ہوگا اب system نہ صرف glass brick ہے system نہ نہ صرف tub of water ہے بلکہ system جو ہے وہ ان دونوں کا composite ہے یعنی کہ اب glass brick in a tub of water ہے glass brick is hotter tub of water is colder اور اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ equilibrium جو temperature ہے وہ کیا ہوگا اس system کا سمجھ رہے ہیں یہ تو جو ہمیں پہلے سے جن چیزوں کی باتیں کر رہے ہیں equilibrium اور equilibrium اثر modern equilibrium میں آنا heat transfer from a colder to hotter object اور پھر ایک نئے equilibrium میں آنا joint system کے وہ ساری چیزیں جو ہیں اس example میں سامنے آ رہی ہیں اچھا جو important information ہے جو بظاہر ہم نہیں جانتے وہ بھی دی ہوئی ہے یہ عام طور پہ experiment سے لوگوں نے حاصل کی ہوئی ہیں اور یہ کتابوں وغیرہ میں موجود ہوتی ہیں ڈیٹا بکس میں موجود ہوتی ہیں جب کبھی استعمال کرنا ہو وہاں سے آدمی دیکھ سکتا ہے کہ اس material کی heat capacity کیا ہے اور یا اس material کی heat capacity کیا ہے اچھا ایک ویٹھوڑ کریں میں درہا خریفتی بات کریں اچھا let's get back let's get back to the lecture excuse me تو یہ important information جو ہے یہ آپ کے کو یا تو اگر کوئی آپ سوال solve کر رہے ہیں تو یہ information کو provide آپ کو کر دے گا اور اگر نہیں جب آپ کوئی خود سے کوئی چیز calculate کر رہے ہیں کوئی research کا کام کر رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس information available اچھا اب ہمارے پاس جو ہے یہ ہم نے معلوم کرنا ہے اچھا اب یہ ہمیں پتا ہے کہ heat transfer تو ہوگی from a hotness کا مطلب یہ ہے کہ ultimately intuitively اگر آپ سوچیں تو یہ ہمیں پتا ہے کہ جو glass brick ہے at a hotter temperature ہے اور پانی جو ہے at a colder temperature ہے تو جب یہ equilibrium میں آئیں گے تو نہ وہ equilibrium temperature 20 degree centigrade ہوگا نہ equilibrium temperature جو ہے 180 degree centigrade ہوگا بلکہ somewhere between these two values ہوگا کیونکہ جو hotter object ہے it will transfer some heat energy some energy heat energy to the colder object which is water in this case اور پھر آہستہ آہستہ equilibrium میں آ جائے گا تو ہم وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں ایک چیز ہمیں پتا ہے کہ total system ہے یہ glass brick پلس water جو ہے یہ خود پورا system isolated ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ glass brick جب heat energy transfer کرے گا اور energy جو ہے وہ اس کی کم ہوگی تو internal energy جب اس کی کم ہوگی تو heat transfer کی وجہ سے first law of thermodynamics کو یاد کریں کہ جو internal energy ہے وہ heat transfer اور work done پر depend کریں تو اگر heat transfer ہوگی اس کی internal energy کم ہوگی تو صافظہر ہے کہ جو دوسرا object ہے یعنی کہ پانی جو ہے وہ gain کرے گا the same amount of energy so there will be a conservation of energy تو اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں تو وہ یہ بات جو میں نے الفاظ میں کہی mathematically اگر آپ represent کریں تو اگر a change in the energy of the glass جو ہے اس کو بہتر ہے میں اس طرح لکھتا ہوں جو ہم وہ استعمال کر رہے تھے تو میں اس کو اس طریقے سے لکھتا ہوں u کا ہم استعمال کرتا let me just write it in terms of u تاکہ جو ہماری notation ہے اچھا تو d u یعنی کہ جو differential ہے یعنی جو change ہو رہا ہے internal energy of the glass and the change in internal energy of water some of the two internal energy changes جو ہیں وہ zero ہونے چاہیئے کیونکہ energy conserve ہوگی یعنی کہ اگر اس کی energy جو ہم expect کر رہے ہیں کیونکہ یہ hotter object ہے glass تو یہ جو internal energy of the glass ہے وہ اگر کم ہوگی this would be a negative quantity this then has to be a positive quantity ٹھیک ہے that's why this is equal to zero اگر آپ چاہیں تو اس کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں d u water is equal to minus the differential of the of the internal energy of the glass d u glass ایک ہی بات یہ mathematically وہی statement ہے کہ جتنی energy جو ہے internal energy glass کی کم ہوگی اتنا جو ہے وہ internal energy water کی بڑے گی so loss internal energy of the glass is is the same as the gain internal energy of water اچھا d u glass جو ہے وہ ہم اس کی terms میں لکھ سکتے ہیں کیونکہ اس case میں کوئی work done تو ہو نہیں رہا تو آپ کے پاس جو basically جو second law of thermodynamics ہے وہ اس case کے اندر ڈ u ڈ q ہے fif ڈ 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 ڈڈ ڈ ڈ جو حmel Д والم ایکسپینشنزوں کا پر ایک اٹھایا اس來到 اس شценخط کے اندر آپ نے جو ہے نہ wollte is میں پانی موجود تھا تو یہ بیسیکلی جوب کے بس ریلیشن ہے جو چینج انٹرنل انرجی کا آ رہا ہے وہ صرف اور صرف ہیٹ ٹرانسفر سے ہی آ رہا ہے اور ہیٹ ٹرانسفر جو ہے وہ ہمارے اس ایکسپیشن کے مطابق وہ ہیٹ کپیسٹی سے اس طریقے سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے نا ہیٹ کپیسٹی اور چینج ان ٹیمپرچر سے اس طریقے سے ریلیٹڈ ہے تو اس کو ہمیں در استعمال کر سکتے ہیں تو ہمارا جو یہ ہے یہ mass of the glass ہے یہ heat capacity of the glass ہے یہ کوئی final temperature جس کو ٹی کا نام دے دیا گیا ہے اب یہ temperature جو ہے glass کا اس final temperature تک پہنچنے ہیں یہ change in temperature ہے ٹی مائنس ٹی glass تو ہیٹ ٹرانسفر is responsible for changing the temperature excuse me of the glass اور یہ final temperature ٹی ہے اور ادھر بھی final temperature ٹی ہے کیونکہ دونوں کا جو system کا final temperature بن رہا ہے جو کہ system ہے water and glass system یہ glass plus water system تو یہ پھر water والا آگیا یہ ڈی جو جو water والا ہے same as ڈی کیو وہ یہ بن گیا final temperature یہ ہے and this is equal to zero وہ ہم نے ادھر سے یہ equation میں یہ جو substitute کیا ہے یہ کیونکہ work done zero ہے صرف heat transfer ہے تو ڈی کیو جو ہے وہ اوپر سے ہم نے جس میں نے شو کیا وہ استعمال کر کے ڈی یو glass جو ہے differential of the internal energy of glass یہ جو ہے اس کی جگہ یہ replace کر دیا اور اس کی جگہ یہ replace کر دیا اور right inside پہ zero ویسے کا بیسہ رہا ہے اب آپ کے پاس اس میں ساری known quantities موجود ہیں آپ کے پاس یہ بھی known ہے اوپر نمبر دیا ہوئے ہیں یہ بھی known ہے اوپر نمبر دیا ہوئے جس طرح یہ ہے یہ بھی known ہے یہ بھی اوپر دیا ہوئے جیسے نا یہ mass of class دیا ہوئے تو یہ ساری اس میں known quantities ہیں اسی طرح water کے لئے بھی ساری چیزیں known ہیں صرف ایک unknown ہے اور وہ ہے یہ temperature ایک unknown ہے یہ temperature جو final temperature ہے وہ ہی آپ نے جاننا ہے تو آپ کے اس باقی ساری known quantities ہیں تو اس equation کو solve کر کے temperature کے لئے آپ solve کر سکتے ہیں تو اس simple algebra اور اگر آپ numbers put کریں جو numbers اکر دیئے ہوئے ہیں یہ سارے known numbers ہیں تو آپ کے پاس یہ result آجاتا ہے پھر دوبارہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا جس طرح میں نے پچھلے جو example تھی اس میں بھی بتایا تھا کہ اگر آپ difference in temperatures لے رہے ہیں پھر کوئی ضرور نہیں ہے کہ آپ اس کو kelvin scale میں کریں ورنہ ویسے ہمیں absolute kelvin scale بغیرہ میں ہمیں ان کو کرنا چاہیے صوری طور پر جب یہ ان expressions کو لکھیں نا لیکن کیونکہ difference in temperatures centigrade اور kelvin کے سیم ہے تو اس لئے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں مگر ویسے آپ as a habit it's a good idea to always convert them into kelvin's کیونکہ یہ جو empirical expressions ہیں وہ kelvin's کے لیے جو ہیں وہ ڈرائیویں ہیں اچھا یہ یہ تھا تو پچھلی دفعہ یہ چیز رہ گئی تھی کہ یہ examples ہم نے start میں نے صرف expression دے دی تھی آج یہ explain کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو ہے یہ کیا ہو اسی طرح کسی independent experiment میں اگر آپ کے پاس water کا کی heat capacity معلوم ہے تو اس قسم کی experiment کر کے کی جس water کے tub کے اندر آپ نے خاص temperature بے water ہے اور کسی اور object کو اپنے heat کیا اور اس میں ڈال دیا اور پھر final temperature معلوم کر لیا تو آپ یہ heat capacities بھی نکال سکتے ہیں کہ اگر water کی یہ ہے آپ نے کسی independent experiment سے water کا حاصل کیا ہے تو you can always determine the heat capacity of any other object by solving this kind of an experience میں کیونکہ اگر final temperature معلوم کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے آپ نے وہ مثال کے طور پر وہ material ڈالا پانی کے اندر آپ نے اس کو پہلے سے اس کا ماحظ پتا ہے آپ کو water کا ماحظ پتا ہے اس کا temperature initial آپ نے کیوں کیوں کنٹرول کیا ہوئے مگر آپ کو اس کی heat capacity نہیں پتا آپ نے اس کو مثالہ 1 میں ڈالا وہ اس آپ اٹھا کے پانی کے tub میں ڈالا تو پھر آپ جب یہ پانی کے tub میں ڈال کے آپ نے انتظار کیا کہ equilibrium میں آجاتا ہے وہ کیسے پاس چلا آپ نے temperature مختلف points پر رکھا اور دیکھا کہ temperature جو ہے وہ change نہیں ہو رہا مختلف points پر same value ہے اور وہ time کے ساتھ بھی تبدیل نہیں ہو رہا تو آپ پھر مطمئن ہو گئے کہ thermometer ڈالنے سے کہ آپ جس system جو ہے وہ joint system جس میں وہ material بھی ہے جس کی heat capacity آپ جاننا چاہتے ہیں اور پانی والا جو system ہے اب وہ thermodynamic equilibrium میں ہے تو اس کا اور اس کا final temperature یہ ہے final temperature پر چل گیا تو اس میں تمام سمجھ لیں کہ یہ بھی پھر known quantity ہے یہ بھی known ہے یہ بھی known ہے یہ سارا کچھ جیدر known ہے یہ بھی سارا کچھ جیدر known ہے تو only ان سارا کچھ نہیں اس میں یہ unknown ہے تو صرف یہ ایک unknown رہ جائے گا تو پھر آپ اس material کا جس کا مثال کے طور پر جیساً glass اگر آپ کو پتہ نہ ہوتا تو آپ یہ experiment کر سکتے سے final temperature معلوم کر کے یہاں تو ہمیں interest ہوا نا کہ final equilibrium temperature معلوم کریں مگر میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ مختلف materials کی heat capacities کیسے آپ determine کر سکتے ہیں تو یہ اس قسم کے experiment ہے جس میں آپ determine کر سکتے ہیں اگر ایک material کی known heat capacity آپ کو پتا ہے تو دوسرے کی میں معلوم کر سکتے ہیں بدعوی simple experiment اس کو اٹھایا اور اس کے میں مثال پانی ہے تو plug of water میں ڈال دیا اور ان کو پھر allow کیا کہ وہ equilibrium میں آ جائے اچھا جی اب ہم آج کی lecture میں تھوڑا سا ہمیں کچھ mathematical کام کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ what is the relation between the heat capacity at constant pressure and the heat capacity at constant volume وہ بھی کئی دہا ہوا ہوتا ہے جو ریلیشن میں پتا ہو so what we want to determine ہمار ساں نے اب یہ question ہے what is the general relation what is the relation between cP and cV اچھا, سوال، لس فرم کروا سکتا ہے، حسنا سکتا ہے، جس چاہتا ہے، زیادہ ڈیس ٹھائی جو ہے، ماذا ہے، اس کا اندلہ کیا فرمپلاک شاہر دنیا ہے، اس کے لئے ہم سکتا ہے، ہم آئی چاہتا ہے، و اختیف آمد چاہتا ہے، لے لیم پرلک کے لئے لیم پرلک کے لئے، number of particles fixed ہیں تو ہم اگر آپ کے پاس کوئی single component system ہو جس طرح کا ideal gas ہے مثال کی طور پر یا کوئی اور بھی gas ہے of a single species تو اس میں آپ کو three independent یہ three جو ہے نا آپ observables جو thermodynamic variables آپ کہہ سکتے ہیں جس کی ٹرانس میں آپ باقی چیزوں کو express کر سکتے ہیں اب آپ کے پاس عام طور پہ جو state variables ہیں state variables جو ہیں ان کی term میں express کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ اس طرح یہ state variable ہے نا تی این وی ہے تو جنرلی آپ کیا کرتے ہیں کہ جو total number ہے وہ عام طور پہ fixed ہوتا ہے تو آپ کے جو variables ہیں ٹی وی اور این پر کیوں کہ یہ change نہیں ہو رہا یہ fix ہے تو آپ یہ لے سکتے ہیں equivalently اگر آپ چاہیں تو آپ یو اور پی وی لے لیں یہ بھی allowed ہے آپ کو یا پی ٹی لے لیں یہ بھی allowed ہے اس طریقے سے آپ gases کو اگر آپ discuss کر رہے ہیں یا کوئی اور system بھی discuss کر رہے ہیں تو آپ یہ مختلف لے سکتے ہیں and جو ہے کیونکہ number fixed ہے total number تو اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ وہ تو fixed ہی ہے تو دو variables جو ہیں وہ اس سے کام چل جائے ہوں وہ باقی مثلاً اگر آپ example کے طور پہ ideal gas law دیکھیں تو باقی variables کو پھر آپ ایک دوسرے سے آپ relate کر سکتے ہیں اچھا اچھا تو اب ہم جو ہے یہ independent variables جو state variables ہیں وہ ہم نے جو لیے ہیں وہ temperature اور volume لی ہے اب ہم یہ جانا چاہ رہے ہیں کہ جو change ہے in internal energy u جو ہے obviously جو ہمارا state state function ہے وہ internal energy ہے اور وہ in state variables وغیرہ پہ depend کر رہے ہیں تو اگر change in u معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اگر یہ دو independent variables ہیں T and V تو یہ change جو ہے can be represented in terms of the change in u with respect to the temperature keeping the volume fixed یہ وہی partial derivative ہے جو تھوڑے دہ پہلے بھی اس کا ذکر آیا تھا یہ change rule میں basically استعمال کر رہا ہوں اور پھر آپ دیکھتے ہیں change in the internal energy when you change the volume اور یہ temperature اور یہ ڈی وی ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ quantity actually جو ہم نے ultimately پہنچنا ہے وہ یہ ہے ایک general expression کے لیے جس میں cp اور cv کو relate کرنا ہے تو ہمارے پاس ہم basic definitions یہ استعمال کریں گے آگے چل کے ٹھیک ہے نا تو ہمیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے جو thermal energy کا transfer ہے ڈی کیو وغیرہ جو ہے اس کو بھی involve کرنا ہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں internal energy کے ساتھ اس کو involve اس کو relate کر سکتے ہیں by using the first law of thermodynamics from first law ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈی کیو جو ہے کیونکہ exact differential نہیں ہے تو کتابوں میں اس میں ایسے cross لگا ہوتا ہے میں نہیں لگاؤں گا آہ کیونکہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر دفعہ وہ لکھنا اور وہ لکھنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے آپ یہ بس ذہن میں رکھیں جیسے کہ ہم ایک دفعہ discuss کر چکے ہیں پہلے بھی کہ یہ exact differentials نہیں ہیں ڈی کیو جو ہے نا exact differential نہیں ہے ڈی 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 فرنشل نہیں ہے اچھا جی اب ہم نے کیونکہ یہ heat transfer کو a small amount of heat transfer کو relate کر دیا ہے change in internal energy سے تو internal energy کے change جو ہے وہ ادھر given ہے تو ہم اس کو اس سارے کو ہم ادھر substitute کر سکتے ہیں اور پھر ہمارے پر جو ڈی کیو آئے گا اس کا پھر اگر ہم derivative لیں گے temperature کے ساتھ اس کا جب derivative لیں گے temperature temperature کے ساتھ تو پھر ہمارے پر یہ under this condition کے volume fixed ہے under this condition کے pressure fix ہے تو ہمارے پر cv اور cp آ جائیں گے and hopefully we'll get a general relation between the two let's just proceed uh so یہ آپ کا ڈی کیو ہے اس میں اوپر سے ڈی ڈی سبسیوٹ کر رہا ہوں ڈی 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 موجود تھا یہ ایک اور ہے جس کا coefficient یہ ہے اور ڈی 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 پی تھا دونوں کو کٹھا کر کے term کو اس طریقے سے لیتی ہے ٹھیک ہے تو یہ basic expression ہمارے پاس آئی ہے اچھا اب ہمیں جو ہمارے سامنے یہ ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ cp اور سی وی کے درمیان relationship. سی پی اور سی وی جو ہیں وہ ڈی کیو کا derivative ہیں respect to temperature. Under one condition ہے جب آپ نے volume کو fix کیا ہوا ہے تو وہ سی وی مل جائے گا آپ کو اور اگر آپ نے temperature کو pressure کو fix کیا ہوا ہے تو آپ کو سی پی مل جائے گا تو یہ derivatives ہیں کیو کے respect to temperature both یہ by definition ان کی یہ ہی ہے اور یہ جو ہے اگر volume fix کیا ہے تو سی وی اگر ہے pressure fix کیا ہے تو سی پی. تو اس کو اگر ہم follow کریں تو ہمیں وہ چاہیے تو we say dq by dt. تو یہ d u by d v. d t at constant volume رہ گیا. ٹھیک ہے نا? dt کو ہم نے derivative with respect to temperature لیا. تو یہ one آگیا نا? یہ والا. تو آپ کے پاس plus ادھر آگیا اور اگلے والی quantity میں یہ constant temperature ہے. پلس یہ ہے اور یہ d v by dt آپ کے پاس آگیا. ٹھیک ہے. اور یہ جو اسپریشن ہے وہ ہر قسم کے change in t اور v سے related ہے یعنی کہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ if you change the temperature how much heat transfer takes place اور وہ temperature کے change internal energy سے بھی related ہے جو کہ یہ first expression ہے اور یہ اس سے بھی related ہے کہ volume کیسے change ہوتا ہے اور اس پہ جو ہے volume کے change کے ساتھ internal energy کیسے dependent ہے ٹھیک ہے نا? اور پھر کیونکہ chain rule ہے تو volume کا change اور temperature کے change بھی related کرتا ہے یہ expression. تو essentially ہمارے پاس یہ general mathematical expression تو آگئی ہے جس میں heat transfer کو ہم نے relate کر دیا ہے changes in temperature and changes in volume سے. کیونکہ آپ کو جو differentials نظر آ رہے ہیں وہ volume پہ اور temperatures پہ نظر آ رہے ہیں. تو یہ basically heat transfer جو ہے when we change the volume and temperature جو ہے وہ ہمیں یہ expression بتاتی ہے. مگر ہمیں جس چیز میں interest ہے نا وہ ہمیں interest ہے constant volume والے کیسے میں cv والے اور constant pressure والے کیسے میں cp کے لیے. تو اگر ہم cp پہلے اگر ہم determine کریں cp اگر ہم لکھنا چاہیں تو وہ constant ہم نے pressure کو constant رکھتی ہے اس کا مطلب پھر ہم جو یہ calculate کر رہے ہیں dq by dt جو ہم نے calculate کیا ہے it is under the constraint that the pressure is not changing. تو وہ تو پھر ہم ہمارے اس والے expression میں اوپر والے expression میں pressure کہیں بھی change نہیں ہو رہا اس کا differential تو ہم لے نہیں رہے ہیں تو یہ expression ہم سیدھی سیدھی اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ constant volume plus derivative of u with respect to v at constant temperature plus p اور صرف یہ فرق آ گیا کہ جب ہم اس کا derivative لے رہے ہیں یہ والا یہ جب ہم derivative calculate کر رہے ہیں تو یہ total derivative ہے نا یہ ڈی آ آ رہا ہے اور ادھر کرلی سا ہوا ہوا تو یہ partial derivatives کلاتے ہیں یہ total derivatives کلاتے ہیں تو total derivative جو ہے وہ partial میں convert ہو جائے اب جی ہم جو changes لے رہے ہیں under the constraint ہے کہ p جو ہے وہ fixed ہے پھر پی جو ہے وہ change نہیں ہو رہا پی جو ہے وہ constant ہے ٹھیک ہے صحیح ہے یہ clear ہو گیا اچھا ہے اب ہمارے پاس جو cv ہے وہ ہے ڈی کیو بائی ڈی ٹی derivative of q respect to temperature keeping the volume fixed اچھا اب ہم اسی expression پہ جاتے ہیں constant pressure والا جو case ہے وہ تو ہم نے یہ حاصل کر لیا اسی expression سے فرق صرف یہ آ گیا کہ یہ total derivative جو ہے اس کو ہمیں partial derivative کی طور پر treat کرنا چاہیے تاکہ ہم یہ constant pressure والی ہے constant pressure والی وہ اس کو ہم maintain کر سکیں اس کو satisfy کر سکیں اچھا اب ہم جو ہے cv determine کرنا چاہتے ہیں جو کہ یہ derivative partial derivative ہے at constant volume تو اب اگر ہم نے اس کو at constant volume لکھنا ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ پہلی term تو ہمیں کوئی نقصان نہیں دے گی کیونکہ volume fixed ہے مگر یہاں پہ جو second term ہے whatever this coefficient is اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو term ہے یہ change in v کو دیکھ رہی ہے اور v کو تو ہم نے fix کیا ہوا تو یہ دوسری term پوری کے پوری جو ہے زیرو ہو جائے گی اگر یہ نہ بھی ہوتا تو یہ وعی term change in v کی وجہ سے یہ تو ویسی زیرو ہوتی لیکن اس کو بھی آپ دیکھ لیں تو یہ جو constant رکھ رہے ہیں ہم یہ وہ constant والے constraint کو satisfy نہیں کر رہی تو یہ وعی term جو ہے یہ ساری کے ساری زیرو ہو جائے گی تو آپ کے پاس صرف پہلی term بچے گی تو cv جو ہے وہ derivative of u respect to t at constant volume آپ کے پاس آ جائے گا یہ cp ہے تو یہ cp والی expression آپ کے پاس آگئی اور یہ cv والی expression آگئی اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں دونوں میں ایک جو چیز common آ رہی ہے وہ یہ derivatives ہیں یہ partial derivative جو ہیں یہ exactly یہ اور یہ جو اس کی پہلی term ہے وہ cv کے برابر تو اگر ہم ان کا difference لیں گے تو تھوڑی ہمارے پر simplified expression آ جائے گی کیونکہ وہ term cancel ہو جائے گی تو اگر ہم یہ لکھیں cp minus cv تو پھر آپ کے پاس یہ بچ جائے گا derivative of u with respect to v at constant temperature plus pressure dv by dt ٹھیک ہے تو یہ آپ یہ بڑے important اور useful expression ہیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہیں مگر یہ سارا تھوڑی سی derivation آپ کو یہ help کرتی ہے یہ بتاتی ہے کس طریقے سے آپ جو ہیں یہ constraints جو ہے derivatives کی فارم میں کیسے implement کرتے ہیں کہ یہاں جس طرح ہم نے ادھر implement کیا کہ total derivative یہ بن جاتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایک اور سبق یہ ہے کہ اگر آپ change in u دیکھنا چاہتے ہیں independent variables آپ نے ٹی وی لیئے میں تو chain rule استعمال کر کے partial derivatives کی terms میں آپ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں تو thermodynamics میں یہ کافی کام یہ کس قسم کے کرنے پڑتے ہیں جن میں آپ ایک جو state function ہے وہ مختلف state variables depend کر رہا ہوتا ہے اور آپ اس کا change state function کا change دیکھنا چاہتے ہیں as we independently vary those functions تو وہ variables دوسرے variables independent variables کو vary کریں اس قسم کی expressions آپ کے سامنے آتی ہیں پھر آپ اگر چاہیں تو change internal energy کو work done اور heat transfer سے relate کر سکتے ہیں وہ ہم نے کیا تو یہ سب چیزیں آ کے آپ کے پاس یہ زرٹ آجاتا ہے جو آگے چل کے استعمال بھی ہوتا رہے گا جب ہم مختلف قسم کی situations میں heat capacities وغیرہ کو determine کریں گے مگر ابھی ہم ایک example کر لیتے ہیں تاکہ یہ چیز تھوڑا چیز زیادہ clear ہو جائے اور example جو ہے وہ ہماری favorite thermodynamic system کی example ہے جس میں ہم heat capacity معلوم کرنے لگے ہیں for an ideal monotomic gas اچھا میں یہ پتا ہے کہ for an ideal gas جو ہے نا اگر ہمیں یہ question ہمارے سامنے ہو کہ یہی والا what is the heat capacity of an ideal monotomic gas تو obviously ہمیں یہ بات کہنی پڑے گی heat capacity at constant pressure کی بات کر رہے ہیں constant volume کی بات کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں تو وہ سب چیزوں کو take وہ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمیں so what is cp and cv for an ideal monotomic gas یہ question کا ہم answer حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمارا اب یہ جو ہمارا پہ general expressions آئیں ہیں نا یہ ہمارے لیے کافی مددگار ثابت ہوں گی یعنی یہ والی expression ہے مثال کے طور پہ really expression ہے اور really expression ہے جو difference کے لیے ہے ان کی مدد سے ہم یہ سب چیزیں حاصل کر سکتے ہیں so let's so let's just do that اس میں جو important چیز ہے وہ یہ ہے مثال کے طور پہ اگر آپ cv معلوم کرنا چاہتے ہیں ideal monotomic gas کے لیے تو آپ کو چاہیے ہے کہ u as a function of temperature یعنی internal energy of the gas as a function of temperature the internal energy of a gas your hair وہ 3 by 2 nRT n is the number of moles of the gas چلیں ہم ایک mol لی رہتے ہیں let n is equal to 1 means we are taking 1 mol of gas of the ideal gas ٹھیک ہے تو آپ کے پاس u جو ہے وہ 3 by 2 RT ہو گیا ٹھیک ہے for n is equal to 1 یعنی کہ 1 mol of the gas یعنی تو gas جو ہے اس میں avocado's number of molecules ہیں you are taking just 1 mol of the gas اچھا جی اب آپ نے اگر cv معلوم کرنا ہے تو بہت سے simple ہے cv جو اگر آپ نے معلوم کرنا ہے تو وہ basically it comes out to be this now you have u as a function of temperature آپ کے پاس یہ جو ہے یہ u جو state function ہے وہ as a function of temperature جو relation ہے وہ یہاں پہ given ہے for an ideal gas monotomic ideal gas جس کے 1 mol آپ نے consider کیا ہوا ہے تو جب آپ یہ کرتے ہیں تو یہ d u by dt جو ہے at constant volume جو ہے وہ آپ کے پاس 3 by 2 r آ جائے گا that is for 1 mol بڑی ثانی سے آپ نے معلوم کر لیا because you have this relation جو بھی آپ نے drive کی تھی اسی کو آپ نے استعمال کیا اور باقی آگے چل کے اس کو ہی لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں اچھا اسی طرح اگر آپ cp معلوم کرنا چاہتے ہیں تو cp جو ہے تھوڑا سزا complicated ہے expression تھوڑی complicated ہے اس میں جو ہے یہ چیز بھی آ رہی ہے اس میں جو ہے یہ derivative v r یعنی کہ ہمیں ideal gas کے لیے کوئی function چاہیے ہے v کا کوئی ہمیں v چاہیے as a function of temperature تاکہ ہم یہ derivative evaluate کر سکیں تو cp اگر ہم نے معلوم کرنا ہے یہ ہم نے معلوم کرنا ہے تو ہمیں اس میں یہ والا جو part آ رہا ہے یہ cv والا part تو یہی ہے پہلا والا part تو یہی ہے ٹھیک ہے نا اور پھر ہمیں یہ چاہیے ہوگا یہ زیادہ آسان ہے کہ اگر ہم ان کا difference لے لیں پھر ہمیں یہ پورا نکالنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے so let's just take the difference اگر آپ چاہیے تو پورا وہ بھی نکال سکتے ہیں سارا پہ جس میں put کر سکتے ہیں so basically یہ derivatives چاہیے ہیں یہ derivative جو ہے وہ ہم نے بھی evaluate کر لیا ہے let's just take one mole of the gas وہ three by two r ہے اب ہمیں چاہیے یہ derivative چاہیے اور یہ derivative چاہیے u as a function internal energy as a function of volume دیکھیں تو internal energy جو ہے ideal gas کے لیے اور اگر آپ one mole لے لیتے ہیں تو یہ جو expression ہے اس میں کہیں بھی volume نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ cp کے لیے جو آپ کے پاس جو پہلا derivative تھا d u یہ والا جو derivative ہے یہ تو ہم نے evaluate کیا ہوا یہ والا derivative ہمیں اور چاہیے تو d u by d v at constant temperature جو ہے وہ zero ہے ٹھیک نا کیوں کیونکہ یہ جو function ہے it is only it is only جو state function ہے internal energy for an ideal gas یہ بہت important جیسا پہلے بھی کہا تھا کہ ideal gas کے لیے جو ہے نا یہ joules جو تھا اس کے experiments نے یہ ثابت کیا تھا کہ یہ جو ہے یہ volume پہ نہیں بھی صرف temperature پہ depend کرتی ہے internal energy for an ideal gas تو اس سے یہ ideally ideal gas system کافی آسان ہے آپ کو basic thermodynamics سمجھا دیتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے gases which are dilute behave as ideal gases تو بہت 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 قسم کے advantage ہے ہمیں اس system کو study کرنے کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سانی ہو گئی کہ یہ term جو ہے وہ zero ہو گئی اس کا مطلب ہے جب ہم یہ cp calculate کرنا چاہتے ہیں یہ zero ہو گیا یہ known ہے the only thing that is unknown now is ڈی وی بائی ڈی ٹی تو ہمیں ایک expression چاہیے ideal gas کے لیے جو volume اور temperature کو اپس میں relate کریں اور تو وہ بھی ہمارے پاس ideal gas law ہے جو کہ ہے p v is equal to n rt ہوتا ہے ہم نے n کو 1 لیا ہوا ہے تو یہ اب کیسے یہ آگیا تو ہمیں چاہیے function of اگر ہم نے اب ہمارے پر یہ آگیا function of v as a function of temperature تو پھر ہم یہ derivative اب evaluate کر سکتے ہیں keeping the pressure fixed لیکن اب اس میں partial derivative کا مطلب ہے کہ p جو ہے وہ change نہیں ہونا چاہیے p کو ہم constant کی طور پر treat کریں گے تو اس میں اگر ہم p کو constant کی طور پر treat کریں تو یہ dv by dt at constant p جو ہے صرف a کی variable ہے temperature p بھی constant کی طور پر آئے گا تو وہ صرف آپ کے حضر جو ہے r over p آ جائے گا اب آپ کے سب کچھ آگیا اب آپ کے پاس basically cp معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس dv by dt بھی ہے dv derivative of u respect to volume بھی ہے at fixed temperature and derivative of volume respect to temperature at fixed pressure بھی ہے یہ سارے تینوں derivatives آپ کے پاس موجود ہیں اس میں ڈال کے آپ cp نکال سکتے ہیں for the ideal gas اور اگر آپ cp minus cv نکالیں جو کہ زیادہ useful ہو جاتا ہے تو وہ بھی آپ check کر سکتے ہیں just comes out to be r تو بہت سمپل سا result بن جاتا ہے اور اسی result سے یہ بھی چیز ثابت ہوتی ہے کہ cp is equal to cv plus r اور cv جو ہے وہ بھی ہم نے calculate کیا تھا وہ 3 by 2 r ہے ادھر تو اس کو اگر ادھر substitute کر دیا جائے تو یہ 3 by 2 r plus r is 5 by 2 r for one mole ٹھیک ہے نا n کو one رکھا اگر one mole سے زیادہ ہوں گے تو n سے بس multiply کر number of mole سے multiply کر دیں گے اچھا ادھر سے ایک چیز جو سامنے آرہی ہے وہ یہ بھی سامنے آرہا ہے کہ جو specific heat ہے یا heat capacity ہے constant pressure وہ heat capacity constant volume سے زیادہ ہے کیا اس کا کوئی sense بنتا ہے چلیں اس کا مطلب سوچیں گا کہ کیوں یہ heat capacity constant pressure جو ہے وہ heat capacity constant volume سے زیادہ ہے اور جو ان کا difference ہے وہ ہے is equal to a universal constant for an ideal gas one mole of an ideal gas duas خیال رکھیں گے شکریہ دون ج Linked Hyä یہاں سے آگے بڑھیں گے اپنا خیال رکھیں